رحمت اللہ سرائی کا ٹوپک کیا ہے ہمارا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہے والا آج کا جو بیجن ٹوپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹوپک ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ اس لیے کہ ہم مشترکہ فارمنگ کر رہے ہیں جیسے کہ سب بھائی جانتے ہیں حافظ مشترکہ کیٹل فارنس کی ٹیم مشترکہ فارمنگ کر رہے ہیں تو مشترکہ فارمنگ کی بنیاد پر بہت سارے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور بہت سارے لوگوں نے مجھے سجیسٹ کیا مجھے مشورہ دیا کہ آپ مشترکہ قربانی بھی کریں مشترکہ قربانی کی جو ریزن ہیں جو فائدے ہیں وہ اس وجہ سے کریں کہ ایسے لوگ جو اپنی قربانی نہیں کر سکتے جو قربانی کی خوشیوں میں شامل اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ بھی جاتی نہیں دیتی تو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے آپ اس کو استعمال کریں اور جو ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے آپ ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں اور ان تک قربانی کرائیں تو اس کے لیے میں نے یہ پلان کیا ہے کہ میں مشترکہ قربانی کے حوالے سے ایک نیا پلان تجویز کیا ہے میں نے جس میں یہ ہوگا کہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کے ٹیم قربانی کے جانور زیبا کرے گی اور اس کے لیے مجھے تعامل کی ضرورت ہوگی مخیر حضرات کی جو لوگ باہرک ممالک میں بیٹھے ہیں یا جو پاکستان میں بیٹھے ہیں جو قریب لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور قریب لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے دل کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہوں گے تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم کو جو یہ پروجیکٹ ہے مشترکہ قربانی والا اس میں سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کے تعامل کی وجہ سے انشاءاللہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم غریب نادار مسکین لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچائے گی اور ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرے گی تو اس کے لیے ہم نے جو پلان کیا ہے حافظ مشترکہ کیٹل فارم نے قربانی کا جو پروجیکٹ لانچ کیا اس میں یہ ہے کہ جو بھائی بھی اپنا نام میں کروانا چاہتا ہے یا جو بھائی بھی قربانی کروانا چاہتے ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی بکرے کی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ اٹھائیس ہزار روپیا سی بکرے کے حصہ سے ہمیں دے تو حافظ مشترکہ کیٹل فارم کے ٹیم اپنے فارم پہ قربانی کرے گی کر سے بکٹا ہو گیا اپنے فارم پہ قربانی کرے گی اور اس کی وڈیو جو بھائی تعمل کرے گا جس بھائی نے قربانی قربائی ہوگی اس کو لائیو دکھائی جائے گی قربانی والے دن اور اس کے نام کی قربانی کی جائے گی تو اس میں یہ ہم نے پلان کیا ہے کہ جو قربانی کے لئے ان کے ریڈ تیع کیا ہیں جو ہم نے بکرے کا ریڈ تیع کیا ہے تو اس کا پچیس ہزار روپے ہے تو جو بھائی چھدرے کی قربانی کروانا چاہے گا وہ حافظ مشتقہ فارم کی ٹیم کو پچیس ہزار دے گا اور اس کے نام کی قربانی کی جائے گی اور اس کا گوش غریبوں تک جو ضرورت ماند ہیں ان تک پہنچایا جائے گا بلکہ وہ سارے جو غریب لوگ ہوں گے ان کا ایک حجوم ان کا نام لکھے جائیں گے جتنے لوگ ہوں گے اور ان کو وہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا ان کے ساتھ مل کر ان کو یہ محسوس کروائے جائے گا کہ یہ قربانی آپ ہی کر رہے ہیں ہمارے تعامل سے دوستوں کے تعامل سے جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے تعامل کیا ہے تو آپ ایسا ہی سمجھیں یہ قربانی آپ ہی کر رہے ہیں تو ان کو کٹھا کیا جائے گا ان کے ساتھ مل کی قربانی کی جائے گی تو بچھا جو ہے اس کی جو قربانی ہے کوئی بھائی مخیر حضرات بچھے کی قربانی کرنا چاہے اگر کوئی بھائی اکیلا ہی ایک بچڑے کی قربانی کرنا چاہے اور بچڑے کا تعاون کرنا چاہے بچڑے کی قربانی کا تو وہ 98000 روپیہ فی بچڑے کی ہم نے قیمت رکھی ہے ایک بچڑے کی قربانی کی قیمت 98000 روپیہ ہے اگر کوئی بھائی قربانی میں حصہ ڈالانا چاہے بچڑے کی قربانی میں جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بچڑے کی قربانی ہے اس کے ساتھ حصے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بھائی بچڑے کی قربانی کا حصہ خریدنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے چودہ ہزار روپیہ فی حصہ رکھا ہے ایک حصہ تو ایک بچڑے کے ساتھ حصہ ہوں گے اور اگر کوئی بھائی ایک حصہ کرتنا چاہے تو اس کا چودہ ہزار روپیہ فی حصہ ہے تو اب میرے تمام دوستوں سے مزارش ہے انشاءاللہ حافظ مشترکہ کٹل فارم کی یہ جو ایفٹ ہے وہ بزنس سے ہٹ کریں بزنس کے لیے نہیں ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم بزنس کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں فارمی کے اندر ہم مشترکہ فارمی کر رہے ہیں چونکہ مشترکہ فارمی یا کوئی بھی مشترکہ نویت کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں اللہ پاک برکتیں عطا فرماتے ہیں تو حافظ مشترکہ فارم کی یہ کوشش ہے ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے ذریعے جو غریب لوگ ہیں جو مسکین لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ تامن کیا جائے اور ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہم بڑے ہی مفرسانہ طریقے سے اور بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ قربانیاں کریں گے اور جو مخیر حضرات ہیں ان سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ میں برپور حصہ لیں اس پروجیکٹ میں کے اندر جو ہے وہ تامن کریں اور کوئی بھائی بھی جو اس پروجیکٹ کے اندر حصہ ڈالانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر سکرین پہ آ جائے گا تو میں دوبارہ بتا رہتا ہوں مجھے بھائی بھگٹی Dist� کروانی پہ آ تاٹھائیہ ستھ روپیہ آ یہ ہے اگر کوئی بھائی بھچے چھتریخیکٹ کروانی پہ اکس کوئی پچشتہ روپیہ آ کرنی ہے اگر کوئی بھائی بچھے کی کروانی شeffective کروانی پھروانی اکس میں چاہتا ہے جس کے لئے سوائل کرنی ہے تو جی اگر آپ نے سوال کرنا چاہا رہا ہے میں نے ت wicked rolled پچیس ہزار روپیار چھترے کا چھترے کا چھترے کا یہ عیسہ ہے یا مکمل چھترے کی قیمت ہے یہ ڈوڈ اب تھا نا مجھے تاکہ دوسروں بھائیوں کو بات جارے جی ایک مکمل چھترے کی قیمت ہے پچیس ہزار اور بکرے کی قیمت ہے ستائیس ہزار تو اس کے جو بھی ساگتاب ہے تو وہ آپ کو آن لین کے ذریعے ہو سکتا ہے یا پھر جیسا کہ آپ مشترکہ فارم کے حوالے سے آپ سے رابطے میں لوگ اس میں جو بھی حصہ ڈالنا چاہے سکرین پر میرا نمبر آ جائے گا وہ میرے ساتھ رابطہ کریں اس میں ڈیپوزیڈ کروا دیں جمع کروا دیں تو جو بھائی پیسے جمع کرواے گا اس کے نام بھی انشاءاللہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم انتہائی مخلصانہ انداز میں اس کے نام کی قربانی کرے گی اور اس کا گوشت غریبوں تک نظار جو حق ہیں مستحق ہیں ان تک پہنچائے گی تو اس کے لئے مخیر حضرات سے تعاون کے بھی لائکے وہ تعاون کریں میں بھی دوستوں سے ریکرسٹ کرتا ہوں اگر کسی بھائی نے جو خاص طور پر جو اور چیز پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں جن کو بچھڑوں کے لئے پرابرم مقصر ہوتی ہے تو یہ نہ سوچنا کہ یہ بزنس پر یہ کام ہو رہا ہے لیکن نہیں یہ قربانی کا معاملہ میں بھائی انام بھائی نے اچھا انسلام کیا ہے تو میں دوستوں سے ریپسٹ کرتا ہوں تو بھائی سے رابطہ لازمی کریں تو بھائی انام نے اسے جانے کے بچھڑوں کے حوالے سے تو بھائی ایک حصہ ڈالتا ہے یا دو ڈالتا ہے تو اس کو آپ کیسے انفارمیشن دیں گے یہ ملومات دیں گے کہ یہ آپ کا حصہ تھا یہ ہم نے دوستوں یا کہ وہ آپ نام رکھیں گے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے تو دوست قربانی میں حصہ ڈالیں گے انہوں نے اتنے پیسے ہمیں سینڈ کی ہیں اور ان کے نام کی ہم نے قربانی کرنی ہے بچھڑے کی چھترے کی بچھے کی جس چیز کی بھی ہوگی جس چیز کی وہ کہیں گے جب قربانی وارے دن ہوگا اس جن ہم پوری وہ لسٹ سب دوستوں کے سامنے شو کریں گے اور اس کے مطابق قربانیاں کریں گے فارم پر تو اس کے اندر سارے دوست مطلب اپنی اپنی قربانی دیکھ سکے گے اور جو بھائی بھی کنٹریبیوٹ کرے گا اس کو ہم اس کا جانور پہلے دکھائیں گے قربانی کرنے سے پہلے جب وہ ہمیں کنٹریبیوٹ کرے گا وہ پیسے دے گا تو اس کو دکھائے جائے گا کہ یہ جانور آپ کا قربانی وارے دن کیا جائے گا اس کا مطلب یہ بات یعنی حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم ہی خود ہی ہے سب کو چینل کریں جی فارم پر ہی جی تو آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں یہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم تمام طرح ذمہ داریاں سر انجام دے گی بچھڑا زیبا کروانے کی چھترہ زیبا کروانے کی بکرا زیبا کروانے کی اور اس کے جو ہیں جو گوشت ہوگا وہ بھی حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم انشاءاللہ غریب لوگوں تک مستحق لوگوں تک ان کے گھر جا جا کر ان کو پنچائے گی انشاءاللہ میرا ایک اور سوالہ ہے جو اس کی خالف گرہ ہوتی ہے وہ آپ گزر دیں گے اللہ کی راہ میں دیں گے یا غریبوں میں تقسیم کریں گے بیش کر یہ جی سب وہ ایک ہی چیز ہے اللہ کی راہ میں غریبوں کو دینا اللہ کی راہی ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دیں جائے گی باز اب ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں جائے یہ خال اتار کر اپنے پاس رکھ لائیں ہیں کسی کے ہو نہیں وہ آپ کی بات لیگ ہے انشاءاللہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی جو ٹیم ہے وہ اتنی گری ہوئی نہیں ہے ہمارا یہ سٹیپ غریب لوگوں کے لیے ہے مستحق لوگوں کے لیے ہے اپنے لیے نہیں ہے تو انشاءاللہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم تمام تر چیزیں گوشت چمڑا جو بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کرے گا جی جی برکت گنڈ ہو گیا جی گنڈ ہو گیا ایکسیلن سر اور بھی اپنے خیالات اظہار کرنا چاہتے ہیں بس یہی ہے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جو مخیر حضرات ہیں وہ ہمارے ٹیم کو سپورٹ کریں اور ہمارے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے ذریعے غریب لوگوں کی جو عید کے خوشی ہیں ان کو دھو بالا کر سکتے ہیں تو ہماری خوشش ہے جو لوگ احساسے کمتری کا شکار ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تامن کیا جائے اور ان کو قربانی باڑے دن اپنے ساتھ اپنے خوشیوں میں شامل کیا جائے تو میری اس سلسنے میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیں تو کسی قسم کا بھی کوئی ڈاؤٹ کوئی سوال کسی بھی بھائی کے ذہن میں ہو وہ مجھے واتس اپ میں وائس میسج کریں انشاءاللہ میں اس کو پراپر آنسر کروں گا تو میرا نمبر آپ موٹ فرمال ہیں 0301-437-025 0301-4038025 تو سب سے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آپ کی آپ کے تامن کے وجہ سے ہی ہمارا چینل ڈیلی بیس پر آپ کے پاس معلوماتی اور انفرمیٹل ویڈیو لے کر آتا ہے تو آپ کے اپنے میزمان کو آج کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ